پیٹرول بم گرانے کی تیاری آج بھی گرم دن ہوا بھی بند شہر کا پارا چوالیز ڈگری تک جائے گا ہیٹ ویف کے خدشے کی پیش نظر اسپطالوں میں امرجنسی نافرز احتساب عدالت میں ایوین فیلڈ ریفرنس کی سماعت کچھ دیر میں ہوگی نواز شریف مریب نواز اور کیپٹن ایٹ آئیٹ سفدر عدالت میں پیش ہوں گے ملزم کیپٹن ایٹ آئیٹ سفدر مسلسل دوسرے روز اپنا بیان جاری رکھیں احتساب عدالت میں اس حاق دار کے خلاف ریفرنس کی سماعت نامزد ملزم سعید احمد نائی محمود منصور رزا کوٹ میں پیش پاکستان میں شفاب انتخابات کی توقع ہے درزمان امریکی وزارت خالجہ کی بریفنگ ان کا کہنا تھا الیکشن کی نگرانی کے لیے عالمی داروں اور مندوبین کو پاکستان بھیج دے کے حمایت کرتے ہیں فلحار مبسرین بجوانے کا فیصلہ نہیں کیا سندھ پروشستان اور قیبر پاکستان خواہ میں نگران وزرہ آیالہ پر ڈیڈ لاک برقرار مداری شاہ اور خالجہ اظہار آج پھر مل بیٹھیں گے عام انتخابات کے لیے ٹکٹوں کی تقسیم مسلمی قنون نے چوہیس رکری پارلیمانی بورٹ تشکیل دے ریا چوہیس نصار شامل نہیں موزیر آزم شاہد خاکا نباسی آج ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچیں گے ائرپورٹ کے توسیعی منصوبے کا افتتح کیا جائے گا علی جہانگیر صدیقی نے امریکہ میں نئے سفیر کا چارج سنبھا لیا طریقہ انصاف کا علی جہانگیر کی نامزدگی کل ادم قرار دینے کا مطالبہ عمرہ زائرین قراجی واپسی پر آپس میں ہی دستو گرے باہ ہو گئے آبے زمزم پر ہونے والے جھگڑے میں استقبال کے لیے آنے والے بھی شامل ہو گئے پولس نے صورتحال کو سنبھالا لہور بند روڈ پر ٹریفک حادثہ نوجوان بند بیڈنگ کرتا ہوا ٹرک کی زد میں آ کر جہان بہک لاش منشی اسپتال میں منتقل کر دی گئے حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کا آج ایک سو ستانویوہ عرص خیرپور میں شروع ہوگا قائم علی شاہ تقریبات کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور پاکستان کرکٹنگ کے کھلاری بابراز اور انگلینڈ سے بدن واپس پہنچ گئے لارڈز ٹیسٹ میچ کے دوران قومی بلعباد کا ہاتھ فریکچر ہو گیا موسیقی